لاؤس سینٹوز کے اندر سارے کے سارے موسم مجھے کافی زیادہ بڑیا لگتے ہیں بٹ یار گائز یہ جو شام کا ٹائم ہے نا یہ میرا فیورٹ ہے اور سوچ رہا ہوں کہ آج باہر جا کے کافی پیلوں سنچن اور چاپ کو بھی ساتھ میں لے کے جاؤں گا یہ لوگ کافی زیادہ خوش ہو جائیں گے مگر ایک منٹ یہ ابھی اس ٹائم ہم لوگ کے گھر کی گھنٹی کیوں بج رہی ہے لگتا ہے کہ گھر پہ کوئی آیا ہوگا مجھے تو لگتا ہے کہ بھائی سیمیون آیا ہوگا اور یار گائز اگر تو آج سیمیون گھر کے باہر ہوا نا تو پھر آج ہم لوگ کو سوپر کار بھی ملنے والی ہے میں تو بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں فٹا فٹ سے باہر جا کے چیک کرتے ہیں تو یہ کیا چیز ہے سر یہ آپ کا گھر ہے کیا آپ مالک ہو ادھر کے گھر تو میرا ہی ہے اور میں اس والے گھر کا مالک ہو لیکن تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو اچھا تو اگر آپ والی کو تو سر ایک کام کرو کہ نکلو بس جلدی سے گھر کھالی کرو میرے گھر کے باہر آ کے مجھے بول لو کہ گھر کو کھالی کرو تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا ارے سر ہمارا دماغ بالکل جگہ پر ہے لیکن آپ ایک کام کرو نا کہ ابھی جلدی سے گھر کو کھالی کرو نہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ مرور جاؤ کیا مطلب میرے گھر کے اوپر اٹیک ہونے والا ہے کیا نہیں نہیں سر آپ کے گھر کے اپرا اٹیک نہیں ہونے والا لیکن آپ کے گھر کو ہم لوگ ڈسٹروئ کرنے والے ہیں ابھی تو تم نے یہ بات کر دیئے لیکن اگر دوبارہ تم نے یہ بات کی نا اس کی بات میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں لگتا ہے کہ سر آپ کو کافی زیادہ برا لگ رہا ہے لیکن وہ کیا ہے نا کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے یہ آپ کی پوری کی پوری گلی کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ یہ جگہ لاؤس سینٹوس کے پریزیڈنٹ کی ہے لاؤس سینٹوز کے پریزیڈنٹ کی جگہ نہیں ہے پاگل ہو گئے ہو تم یہ میری جگہ ہے میں نے پرچیس کی ہے میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں اس کے ڈاکومنٹس تو آپ کے پاس ہوں گے لیکن وہ کیا ہے نا کہ سر ابھی پتہ ہے نا آپ کو کہ پریزیڈنٹس آپ کے پاس کتنی زیادہ پاور ہے اور یہ جو آپ کی پوری کی پوری گلی ہے نا سر یہ ہم لوگ کو بہت زیادہ بڑیا لگتی ہے تو ہم لوگ نے پریزیڈنٹس آپ کو بولا کہ کیوں نہ ہم لوگ اس والے پوری کی پوری گلی کے گھروں کو ڈسٹروائے کر دیں اور پھر اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ بنایں گے آئر فورس کا ملیٹری بیس آئر فورس کا ملیٹری بیس اگر بنانا ہے تو کسی اور جگہ پہ جا کے بناو یہ میرا گھر ہے اور یہ کہیں پہ بھی نہیں جائے گا ارے نہیں نہیں یہ کہیں پہ بھی جائے گا نہیں ہم لوگ اس کو ادھر ہی ڈسٹوئے کریں گے زمین کے اندر چلا جائے گا اس کا یہ نام و نشان مٹ جائے گا سر میں بتا رہو کہ نکلو یہاں سے سر جی گھر کو گرانا سٹارٹ کروں کیا لگتا ہے کہ تمہارا دماغ کو زیادہ ہی خراب ہو گیا مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ یہاں پہ آکے کوئی نہ کوئی پرانک کر رہے ہو اور اپریل فولز ڈے تو گزر گیا ہے نا تو یہ کس طرح کا مزا کر رہے ہو تم لوگ ارے سر آپ کو اپریل فولز ڈے کہاں سے یاد آگیا سر ابھی دیکھو نا مانا کرو گھر کو کھالی کرو فضول میں نقصان ہو جائے گا آپ کا ایسے کیسے نقصان ہو جائے گا میں یہاں پہ کھڑا ہوں تم لوگ میرے گھر کو گرا کے دکھاؤ اس کی بات میں تم لوگ کا بندوبست کرتا ہوں شاید تم لوگ کو پتہ نہیں کہ میرے پاس بھی ویپنز ہیں اور جب بھی بات میرے گھر کی آتی ہے نا تو پھر میں دیکھتا نہیں ہوں کہ میرے سامنے کون ہے سر آپ کے سامنے لاز سینٹوز کی ملٹری ہے اور یہ دیکھو پریزیڈنٹ کے آرڈرز بھی ہیں ہم لوگ کے پاس سر جی بتاؤ نا گھر کو گرانا سٹارٹ کروں کیا میں تم لوگ کے کسی بھی آرڈر کو نہیں مانتا ہوں چپ چپ نکل جاؤ یہاں سے ارے سر بتاؤ بھی تو صحیح گھر کو گرانا سٹارٹ کروں کیا ایک منٹ یہ کچھ زیادہ نہیں بولا میں تین دفعہ سن چکا ہوں بار بار بول رہے کہ گھر کو گرانا سٹارٹ کروں پاگل ہو گئے ہو کیا تم ارے سر میں بتا رہا ہوں کہ یہ دھکا مکی نہیں کرنے کا غصہ آرہا ہے ہم لوگ کو تم لوگ سے زیادہ غصہ مجھے آرہا ہے اب یہ کام کرو کہ چپ چپ نکلو یہاں سے لگتا ہے کہ تجھے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے میں نے تجھے بولایا کہ پریزیڈنٹ صاحب کا آرڈر ہے یہ پوری کے پوری گلی میں جتنے بھی گھر ہیں وہ سارے کے سارے گھر ہم لوگ گرانے والے ہیں اگر میرا گھر تم لوگ گرا دوگے تو پھر میں رہوں گا کدھر یہ ہم لوگ کا مسئلہ نہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے لاؤس سینٹوس میں ایسا ہی ہوتا ہے جو جگہ پریزیڈنٹ و ملیٹری کو پسند آتی ہے وہ جگہ ہم لوگ کی ہو جاتی ہے ابھی آپ اپنا بندوبست کرو خودی اگر تو میرے گھر کو ایک چھوٹا سا سکریچ بھی آیا ہے نا اس کے بعد تم لوگ کے موہ کے اوپر اتنے سکریچز ڈالوں گا نا کہ تم لوگ پوری زندگی یاد کرو گے سر دیکھو میں ابھی آپ کو پیار سے سمجھا رہا ہوں ایسا صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے شرما جی کا گھر بھی گرائیں گے اس کے ساتھ والا گھر بھی گرائیں گے اس کے ساتھ والا بھی گرائیں گے پورے کے پوری گلی گرائیں گے ہم لوگ ٹھیک ہے کام کرونا کے پہلے جا کے شرما جی کے گھر کو گراؤ اس کے بات ہم لوگ دیکھتے ہیں شرما جی سے تو ہم لوگ کی بات ہو گئی ہے اور وہ تو تھوڑی دیر میں اپنا گھر بھی کھالی کر کے جارہے ہیں لیکن تجھے بتانی کیا تکلیف ہے تو اپنا گھر کیوں نہیں کھالی کر رہا میں اپنا گھر کھالی نہیں کر رہا ہوں اور شرما جی آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو شرما جی آپ نے ان کو پرمیشن کیسے دی گھر گرانے کی پہلے آپ مجھے یہ بتاؤ ارے اب میں کیا کروں تمہیں پتہ نہ کہ مجھے ملٹری اور پولیس سے کتنا زیادہ ڈر لگتا ہے میں تو ڈر گیا ہوں لگتا ہے کہ تجھے ایسے بات سمجھ میں نہیں آئے گی مجھے تم لوگ کی بات کسی بھی طریقے سے سمجھ نہیں آئے گی اور میں تمہیں لازٹ ٹائم بتا رہا ہوں میرے گھر کو چھونا مت دیکھ وہ کیا ہے نا کہ گھر کو تو ہم لوگ گرائیں گے ٹھیک ہے گرا سکتے ہو تو پھر گرا کے دکھاؤ میں گھر کے اندر ہی ہوں اور اگر مجھے کچھ بھی ہوا نا اس کے بعد میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں کہ تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا اور شاید تم لوگ کو پتہ نہیں کہ میرے گھر کے اندر ایک چھوٹا بچہ پانچ سال کا سنچن رہتا ہے اور ساتھ میں چوب بھی رہتا ہے تو اسی لئے بول رہا ہوں نا کہ نکال ان کو باہر وہ تو کہیں پہ بھی نہیں جائیں گے اور میں بھی اسی والے گھر کے اندر ہی رہوں گا پتہ نہیں کیا ہوا ان لوگ کو لگتا ہے کہ پاگل ہو گئے ہیں اتنا اچھا موسم تھا میں یہاں پہ کھڑے ہو کہ موسم کو انجوائے کر رہا ہوں اور پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے ٹپک گئے ہیں بول رہے کہ گھر کو گرائیں گے مجھے پتہ ہے کہ یہ ملیٹری والے کیا کرتے ہیں آرگائز یہ لوگ سب سے پہلے سٹیزنز کو ٹورچر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ لوگ اپنی سارے کی ساری باتیں منوا لیتے ہیں لیکن میں ان کی باتیں نہیں مانوں گا اور مجھے پتہ ہے کہ یہ تھوڑی دیر میں میرے گھر کے اندر انٹر ہوں گے اور مجھے ٹورچر کرنے کی کوشش کریں گے لیکن دکت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس بھی سارے کے سارے ویپنز پڑے ہیں اور اپنے گھر کو پروٹیکٹ کرنا میں اچھے سے جانتا ہوں ارے یا حمیتہ باہر کون ہے سنچین باہر ملیٹری والے ہیں اور یہ لوگ پہل ہو گئے ہیں ایسے کیسے پہل ہو گئے ہیں کیا بول رہے ملیٹری والا جار ملیٹری والا بول رہا ہے کہ وہ ہم لوگ کے گھر کو گھرا دے گا ایسے کیسے ہم لوگ کے گھر کو گھرا دے گا اس نے گھر بنیا ہے کیار یہی بات تو میں نے اس کو بولی ہے چاپ لیکن وہ کہنا کہ ملٹری والے سمجھتے ہیں کہ پورا پورا لاؤس سینٹوس ان کا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ پاورز ہیں ان لوگ کے پاس لاؤس سینٹوس کے لوگ ڈرتے ان سے لیکن میں ان لوگ سے نہیں ڈرنے والا ہوں ابھی سنچن اور چاپ تم لوگ ایک کام کرو مجھے ماف کر دو میں کوئی بھی کام نہیں کروں گا یار ابھی سنتو لے کے کام کون سا ہے چاپ تونے بس چپ چاپ یہاں پہ کھڑے رہنا ہے اور اگر ملٹری والا کوئی بھی بندہ اندر آیا نا تو پھر تونے مجھے فوراں سے بتا دینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں گا بلکہ ملٹری والا کو کاٹ کے پاگل کر دوں گا یار اتنی گولیاں ماریں گے نا چاپ کے تیری عقل ٹھکانے لگ جائے گی اور سنچن تو ایک کام کر کے اندر آ جا بھی سونے کا ٹائم ہو گیا ہے پوری کی پوری شام تو ان لوگ نے برباد کر دی ہے یار سوچا تھا کہ باہر جاؤں گا کافی پینے کے لیے لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو پھر اس کے بعد جب میں واپس ہوں گا میرا گھر نہیں بچے گا اس لیے میں تو بھائی چپ چاپ گھر کے اندر ہی بیٹھنے والا ہوں بلکہ بیٹھنے بھی نہیں والا ہوں یار سوچ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤں کتنی زیادہ بھیانک آواز کس چیز کیا چپ سب کچھ ٹھیک ہے کیا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے لگتا ہے کہ ہم لوگ کا گھر بلاسٹ ہو گیا ایک منٹ چپ ہم لوگ کا گھر تو بلکل ٹھیک ہے بلکہ نہیں لگتا ہے کہ ان لوگ نے ہمارے گھر کو بلاسٹ کر دیا بچیں گے نہیں یہ لوگ مجھ سے مگر چپ ہم لوگ کا گھر تو بلکل ٹھیک ہے لیکن ہمیں پہ لگتا ہے کہ شرمہ جی کے گھر کو ان لوگوں نے بلاسٹ کر دیا ابھے بھائی لگتا ہے کہ یہ لوگ سچ بول رہے تھے مجھے لگا تھا کہ جھوٹ ووٹ بول رہے ہیں اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں شرما جی کیا گھر تو گیا بھائی پورے کے پورے گھر کو بلاسٹ کر دیا ہے ان لوگ نے اور ابھی یہ لوگ مجھ سے نہیں بچیں گے ایک منٹ یہاں پہ تین ملٹری والے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ کیا چیز لکھی ہوئے تم لوگوں نے اندر ابھی جب یہ چیز فٹے گی نا اس کے بعد تجھے پتا چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے ملٹری والے سے پنگا لے رہا تھا نا تو کرتا ہوں میں تم لوگ کا بندوبست ٹھیک طریقے سے کرتا ہوں لیکن بھائی شرما جی کا گھر تو گیا کام سے آ بھائی ابھی دوسرا نمبر تیرے گھر کا یہ تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے گھر کو اگر تم لوگوں نے کچھ کیا نا اس کے بعد تم لوگ بچو گئے نہیں تم لوگوں میں پہلے ہی بتا رہا ہوں جو کر سکتا ہے کر لے لیکن یہ دیکھ شرما جی کا گھر تو بلاسٹ ہو گیا شرما جی کے گھر کو تم لوگوں نے بلاسٹ کر لیا اور ایک منٹ یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو ہوگا ابھی تو دیکھتا جا کہ یہاں پہ ہوتا کیا ہے بلاسٹ تجھے بہت زیادہ سنائی دیں گے اور ابھی دیکھ جو دوسرا نمبر ہے نا وہ تیرے گھر کا ہے میں تو بولتا ہوں کہ گھر کو چھوڑ کے نکل جا اپنے گھر کو چھوڑ کے میں کہیں پہ بھی نہیں جانے والا ہوں اور دوبارہ اگر تم لوگوں نے میرے گھر کو بلاسٹ کرنے کی بات کی نا اس کے بعد میں تم لوگ کو شوٹ کر دوں گا اچھا ملیٹری والے کو مارے گا چل ٹھیک ہے مار کے دکھا تم لوگ کی اتنی ساری باتیں میں اس لیے سن رہا ہوں کیونکہ میں لاؤس سینٹوس ملیٹری کی رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن ابھی تم لوگ کے لیے اچھا ہوگا کہ تم لوگ یہ والی گلی چھوڑ کے چلے جاؤ گلی تو نہیں چھوڑیں گے ہم لوگ لیکن اگر تُو نے نکلنا ہے تو تُو جا سکتا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا آرڈرز تو ہیں ان لوگ کے پاس اور ایک منٹ ابھی یہ میرے گھر کے اوپر کیا چیز رکھ دی ہے تم لوگ نے بولا نہ کہ جب ابھی یہ بلاسٹ ہوگا اس کے بعد تجھے پتا چلے گا میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں کہ تم لوگ یہ گلتی مت کرنا نہیں تو تم لوگ بہت زیادہ پشتا ہوگے اور ابھی بھائی میرے گھر کے اوپر بھی ان لوگوں نے بومز رکھ دی ہیں لگتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر کے اندر میرا گھر بھی بلاسٹ ہو جائے گا ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ مجھے ابھی ان لوگ کے اوپر کافی زیادہ گصہ آ رہا ہے اور یہ جو بومز ہیں یار گائز ہی لٹرلی میں کافی زیادہ خطناک ہوتے ہیں اگر ان میں سے ایک بھی بوم بلاسٹ ہو گیا اس کے بعد میرا گھر تو نہیں بچے گا لٹرلی میں یار گائز اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں سارے کے سارے خطناک بومز ان لوگوں نے میرے گھر کی چھت کے اوپر رکھ دی ہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا مجھے ان والے بومز کو نیچے فینکنا ہوگا لیکن یہ تو کافی زیادہ بھاری ہے اب بھائی میں تو اس کو موف بھی نہیں کر سکتا ہوں لیکن یہ والے بومز چھوٹے لگ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں ان کو موف کر سکتا ہوں لٹس گو یار گائز یہ بومز تو گیا نیچے اسی طرح سارے کے سارے بومز کو نیچے فینکوں گا اس کو بھی مجھے پش کرنا ہوگا لٹس گو بھائی یہ بھی گیا نیچے میرے گھر کو بلاسٹ کرنے کیلئے آئے تھے نا یہ لوگ مجھے اپنے گھر کو پروٹیکٹ کرنا اچھے سے آتا ہے لٹس گو یہ کافی زیادہ ہیوی ہے لیکن مجھے اس کو نیچے تو فینکنا ہوگا ایک کام کرتا ہوں کہ پہلے اس کو نیچے فینکتا ہوں اس کے بعد اس والے بومز کو بھی نیچے فینکوں گا لٹس گو یار گائز سارا کا سارا راستہ مجھے کلیر کرنا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ لوگ میرے گھر کو بلاسٹ کریں اور بھائی لگتا ہے کہ وہ بڑے والے بومز بھی گئے نیچے لٹس گو یار گائز یہ دیکھو سارے کے سارے بومز نیچے جا رہے ہیں اور ابھی ان لوگ کو پتہ چلے گا کہ مجھ سے پنگا لیکن ان لوگوں نے کتنی زیادہ بڑی گلتی کی ہے یہ دیکھو لاؤس سینٹوس کی گلیوں میں ان لوگ کے بومز گھوم رہے ہیں مگر ایک منٹ ایک بومب ادھر بھی ہے جلدی سے اس کو بھی نیچے فینک دیتا ہوں لٹس گو یہ تو گئے نیچے بٹ ابھی ان بڑے والے بومز کو کیا کروں گا یہ تو لٹرلی میں موف بھی نہیں کر رہے ہیں یار گائز یہ کافی زیادہ ہیوی ہیں مجھے کچھ بھی کر کے ان کو نیچے گھران ہوگا مگر ایک منٹ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے پریزیڈنٹ اور لاؤس سینٹوس کی ملٹری تو ساتھ میں ملی ہوئی ہے لیکن اگر میں پولیس کے پاس گیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ پولیس میری ہیلپ کرے ہاں یار گائز پولیس والے اپنا ہیلیکاپٹر لے کر رہیں گے اور پھر اس کے بعد یہ دونوں کے دونوں بڑے والے بومز ہم لوگ یہاں سے موف کر سکتے ہیں مجھے تو بہت چطہ دن لگ رہے ہیں آپ کدھر ہو یار چاپ میں اپنے گھر کی چھت پر ہوں اور تجھے بلکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں جا رہا ہوں پولیس کے پاس تم لوگ ایک کام کرو کہ گھر کی اندر ہی رکو ارے یا ہمیں تے آپ کی آواز نہیں آرہی میں بول لوگ کہ تم لوگ گھر کی اندر ہی رکو میں پولیس کے پاس جا رہا ہوں لیکن آپ کو کہ لگتا ہے کہ پولیس ہم لوگ کا ساتھ دے گی کیا ہاں نا چاپ ابھی ایک ہی آپشن ہے اور وہ پولیس کی ہے مجھے پتہ ہے کہ پولیس میری ہیلپ کرے گی کیونکہ یہ ملٹری والے صرف فور صرف پریزیڈنٹ کی لیے کام کرتے ہیں اور پریزیڈنٹ کی آرڈرز کو فالو کرتے ہیں لیکن جو لاس سینٹوز کی پولیس ہے نا وہ لاس سینٹوز کی سیٹیزنز کی آرڈرز کو فالو کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ابھی نکلنا ہوگا پولیس ٹیشن لیٹس گو یار گائز باقی چھوٹے والے بومز کو تم میں نے نیچے فینک دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا گھر تو سیف ہے مگر ان لوگ کا ٹرک ادھر ہی ہے کرتا ہوں ان لوگ کا بندو بس ٹھیک سے کروں گا اور ایک منٹ ابے رک جاؤ یہ بندہ کچھ زیادہ ہی پاگل تھا اتنی زیادہ سپیڈ سے گزرا ہے مجھے لگا تھا کہ گاڑی کے نیچے دیتے گا مجھے بٹ یار گائز لکیلی میں سیف ہوں اور ایک منٹ رک جاؤ رک جاؤ پلیس رک جاؤ رک کیا یار گائز کتنا زیادہ اچھا ہے ابھی یہ کام کرو کہ تم رک تو گئے ہو اس لیے گاڑی سے بھی باہر نکل آو لیکن ایک منٹ یہ کیا کر رہا ہے چلنا بھائی نکل تو بھی نکل ابھی ایک منٹ یہ فائٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے ڈرائیور تو بھاگ گیا تھا لیکن یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے فائٹ کریں ابھی آل لیڈی مجھے اتنا زیادہ گصہ آ رہا ہے میرے گھر کو یہ لوگ بلاسٹ کر رہے ہیں اور اس نے میرے ساتھ فائٹ کرنا ہے پارٹ یار گائز ابھی ہم لوگ نے جانا ہے پولیس ٹیشن اپنی گاڑی کو پاک کرتا ہوں یہاں پر لیٹس گو یار گائز ابھی اندر چل کے ان لوگ سے بات کرتا ہوں آئی ہوپ کہ یہ لوگ میری ہیلپ کریں گے کیونکہ اپشن تو میرے پاس صرف یہ ایک ہی بچی ہے لیٹس گو یار گائز یہاں پہ تو کچھ زیادہ ہی پولیس والے ہیں اوہے رک جا جا رہا ہے پولیس ٹیشن کا اندر جا رہا ہوں کیا مطلب کدہ جا رہا ہے تو میں بندو بس باہر نکل کے کرتا ہوں یار گائز اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی بڑا آفیسر سمجھ رہے یہ گیٹ کا چوکی دار ہے اور اس کی باتیں دیکھو ہاں سر کمپلین لکھوانی ہے میں نے یہ سامنے پین اور پیپر پڑھا ہے اس کے اوپر کمپلین لکھو اور نکل جا کیا مطلب پین اور پیپر پڑھا ہے پروپر کمپلین لکھنی ہے میں نے اچھا ٹھیک ہے بتا کیا ہوا کیا دکت ہے میرے گھر کو گھرانے کے لیے لاس سینٹوس کی ملٹری آ چکی ہے اور وہ لوگ پوری کی پوری گلی کے گھروں کو بلاس کر رہے ہیں ابھی دوسرا نمبر میرے ہے اس لیے آپ لوگ کو میری ہیلپ کرنی ہوگی اور میرے ساتھ چلو میرے گھر کی چھت کی اوپر بھی ان لوگوں نے بومز کو رکھ دیا ہے لاس سینٹوس ملٹری کمپلین کس کے خلاف لکھوانی ہے یہ بتا تو لاس سینٹوس کے پریزیڈنٹ اور ملٹری کے خلاف کمپلین لکھوانی ہے ارے کیا کر رہے ہیں لڑکے دیکھ مجھے پتہ ہے کہ رات کافی زیادہ ہو گئی ہے تو ہوش میں تو ہے نا ہاں میں تو ہوش میں ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم ہوش میں نہیں ہوں ایک کام کر کے سو جا اپنے گھر جا کے سو جا ایسے کیسے اپنے گھر جا کے سو جاؤں میرے گھر کو بلاسٹ کرنے والے ہیں وہ لوگ مجھے تم لوگ کی ہیلپ چاہیے تم لوگ کس لیے بیٹھے ہو یہاں پہ ہم لوگ تو بیٹھے ہیں یہاں پہ جنتا کی سیوہ کرنے کے لیے لیکن وہ کیا ہے نا کہ ابھی جب بات ملٹری کی آتی ہے تو ہم لوگ کچھ کر نہیں سکتے سوری ایسے کیسے کچھ نہیں کر سکتے میرا گھر ہے میرے پاس گھر کے سارے کے سارے ڈاکومنٹس پڑے میں اور وہ گھر لٹرلی میں میرے نام پر ہے ایسے کیسے کوئی آکے میرے گھر کو بلاسٹ کر سکتا ہے کوئی نہیں یہ ملٹری ہے اور ملٹری والے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں دیکھو سوری ہم لوگ تمہاری ہلپ نہیں کر سکتے اگر تم لوگ میری ہلپ نہیں کرو گے تو پھر میں کس کے پاس جاؤں گا تم ابھی کسی کے پاس بھی نہیں جا سکتے اور ویسے بھی پولیس کے پاس پریزیڈنٹ کی آرڈرز بہت پہلے ہی آ چکے ہیں اور ہم لوگ کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے اس لیے ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ بھی پریزیڈنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہو پریزیڈنٹ کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس سے آرڈرز آئیں ہم لوگ کے پاس کہ وہ لوگ ایک گلی کو کھالی کریں گے وہ لوگ جس گلی کو کھالی کر رہے ہیں اس گلی کے اندر میرا گھر ہے نا ارے بابی دیکھو دماغ مت پکاو وہ پہلے بھی ایک آیا تھا بندہ شرما جی میرا دماغ پکا کے چلا گیا وہ اور ابھی تم آگے ہو اچھا تو شرما جی آیا تھا کہ یہاں پہ ہاں ہاں اس کا بھی تو گھر ہے نا ادھر ہاں اس کا گھر بالکل میرے گھر کے بگل میں ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کا گھر تو بلاسٹ ہو گیا نا ابھی دیکھو اس نے کچھ کر لیا کچھ بھی نہیں کر پایا وہ اور تم بھی کچھ نہیں کر پاؤ گے اس لئے چپ چاپ نکلو یہاں سے لگتا ہے کہ ابھی مجھے خود ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ایسے ان لوگ کی سمجھ میں بات آئے گی نہیں آبے لکھوالی کمپلین تُو نے چپ چاپ کھڑے رہو نہیں تو میں دان توڑ دوں گا تمہارے پولیس والے کے دان توڑے گا میں نے بولا کہ چپ چاپ کھڑے رہو دماغ مت خراب کرو میرا پاگل ہوا بھائے آر گائز یہ ایک منٹ یہ کا کر رہا ہے آبے بھائی یہ تو کچھ زیادہ ہی گسے میں لگ رہا ہے مجھے لٹرلی میار گائز یہ لوگ گولیاں چلا رہے ہیں لیکن کس کے اوپر آبے نہیں 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 نکلو یہاں سے یہ تو سیدھا انکاؤنٹر کر رہے ہیں لوگوں کا لیکن لکیلی میں تو سیف ہوں یار گائز ابھی نکلتا ہوں یہاں سے فوراں سے پہلے مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا اور مجھے پتا ہے کہ ابھی پولیس والے بھی میری ہیلپ نہیں کریں گے ملٹری والے آل لیڈی میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور تو کوئی آپشن ہے نہیں یار گائز ایف بی ای والوں کے پاس میں جا نہیں سکتا ہوں کیونکہ رات کو تو ان لوگ کا آفیس بند ہوتا ہے اور ویسے بھی وہ لوگ تو میری کمپلینڈ نہیں لکھیں گے کیونکہ لاس سینٹوز کے سیٹیزنز کو جو بھی ایشو ہوتا ہے نا یار گائز وہ جاتے ہیں پولیس کے پاس اور پولیس والے ہیلپ بھی کرتے ہیں لیکن آج پتا نہیں کیوں یہ لوگ میری ہیلپ نہیں کر رہے ہیں لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں میرے پاس ویپنز تو ہیں نا اس لیے سوچ رہوں کہ آج میں ان ملٹری والوں کو مار دوں کیونکہ ابھی بہت ہو چکا ہے ایسے کیسے میرے گھر کو یہ لوگ بلاسٹ کریں گے یار گائز اگر مجھے ان لوگ کو مارنا پڑا تو میں ان لوگ کو مار دوں گا اور ایک منٹ یہ آگ تو دھیرے دھیرے کچھ زیادہ ہی تیز ہو رہی ہے مجھے تو کافی زیادہ چیپ سی فیلنگز آ رہی ہیں پتہ نہیں یار گائز سنسن اور چوب بھی گھر کے اندر ہی تھے ابھی ہٹ نا آگے سے کیا کر رہے ہیں یار گائز یہ لوگ ابھی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ابھی بھائی اتنا زیادہ خطرناک بلاسٹ کیسے ہو گیا ادھر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہیں میرا گھر بلاسٹ ہو نہیں کر دیا ان لوگ نے ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں ان لوگ کا مو توڑ دوں گا اگر ان لوگوں نے میرے گھر کو بلاسٹ کیا تو میرے گھر کے اندر میرے تھوڑے سے پیسے بھی پڑے ہوئے تھے اور گاڑی وارڈی تو تھی نہیں میرے پاس ایک منٹ بھائی یہ بلاسٹ تو کچھ زیادہ ہی خطرناک ہو رہا ہے سنچن اور چوب بھی گھر کے اندر ہی تھے ایک منٹ مجھے جلدی سے گاڑی کو یہاں سے ٹرن کرنا ہوگا اور یہ تو ہمارا گھر ہے لگتا ہے کہ آپ نے پولیس کو بلانے میں بہت زیادہ دیر کر دی یار چاہ پولیس تو آئے نہیں رہی پولیس نہیں آ رہی تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے گھر کو بلاسٹ کر دیا ان لوگ نے یار ارے یا ہمیں تے میں نے ان لوگ کو رکنے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی لیکن یہ لوگ بہت زیادہ تھے ان لوگوں نے مجھے مار کے باہر بھگا دیا اور میں نے جب ان لوگ کو کاٹنے کی کوشش کی تو اس نے سیدھا بٹن دبایا اور پورا کا پورا گھر بلاسٹ ہو گیا پورا کا پورا گھر بلاسٹ کرتے ہیں ان لوگوں نے یار یہ کتنا بڑا بلاسٹ ہو گیا ہے ہاں پہ اب کیا کروں گا ایک ہی تو جگہ تھی میرے پاس رہنے کی لیکن ہم اتے پولیس انکل نہیں کیا بولا سنچن بھاڑ میں گئے پولیس انکل ان کو چھوڑ تو ابھی ہم لوگ کا گھر بلاسٹ ہو گیا ہے گھر تو بلاسٹ ہو گیا لگتا ہے کہ آپ صدمے میں چلے گئے چوپ تجھے مزاک لگ رہا ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ رہیں گے ہم لوگ کے پاس رہنے کیلئے کوئی بھی جگہ نہیں ہے اتنا بورا لگ رہے ہے اتنا رونا آ رہا ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں میرا گھر بھی تو بلاسٹ ہوئے ہیں آپ کے گھر کے اندر میرا بھی تو گھر تھا نا تیرا گھر تو پانچ ہزار میں دوبارہ بنوالوں گا چوپ لیکن اپنا گھر کیسے بنوالوں گا ارے یا حمیتہ مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا ہے اور مجھے بہت زیادہ نیند آ رہا ہے میں صبح اسکول کس طرح جاؤں گا سنچن کو اسکول کی پڑی ہے چوپ کو اپنے گھر کی پڑی ہے اور یہاں پہ دیکھو بھائی پورا گھر ہی دیسٹوائی ہو چکا ہے ایک کام کرو کہ تم لوگ بیٹھو گاڑی کے اندر گھر تو ہم لوگ کا بلاسٹ ہو گئے لیکن ابھی پلان کون سے ہم لوگ جا کدھر ہیں یار بتاتا ہوں بتاتا ہوں سب کچھ بتاؤں گا تم لوگ کو لیکن ابھی تھوڑا سا ویٹ کرو مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کہاں پہ جانا چاہتے ہو ارے یا حمیتہ ہم لوگ تو اپنے گھر کے اندر سونا چاہتے ہیں لیکن ابھی گھر تو نہیں ہے نا سنچن دیکھ زیادہ ایموشنل مت کر مجھے کیونکہ ابھی ٹائم بدلے کے ابھی ٹائم رونے کا نہیں ہے لیکن یا حمیتہ مجھے پھر بھی بہت زیادہ رونا آ رہا ہے کیونکہ میں تو بہت زیادہ چھوٹا ہوں مجھے پتا ہے کہ تو چھوٹا ہے سنچن لیکن دیکھ میں نے تجھے بولا ہے نا کہ ابھی ٹائم رونے کا نہیں ہے ابھی ٹائم بدلہ لینے کا ہے ایسے کیسے بدلہ لینے کا ہے کس سے بدلہ لوگ یا پیار چاپ بدلہ تو میں لوں گا لاؤس سنٹوس کے پریزیڈنٹ سے کیا بات کرے پریزیڈنٹ سے کیسے بدلہ لوگے یا لے کے دکھاؤں گا چاپ یہ لوگ مجھے ابھی ٹھیک سے جانتے نہیں ہیں میں نے جب ان لوگ کو منع بھی کیا کہ میرے گھر کو بلاسٹ نہیں کرنا تو پھر ان لوگوں نے یہ سب کچھ کیا کیوں اور کیا بھی کب جب میں اپنے گھر کی اندر نہیں تھا میرا پانچ سال کا چھوٹا بھائی گھر کی اندر تھا اور ان لوگوں نے موکے کا فائدہ اٹھا کے میرے گھر کو بلاسٹ کر دیا یہ سوچ کے کہ میں ان لوگ کو ماف کرتوں گا بٹ نہیں یار گائز یہ تو ان لوگ کی بہت زیادہ بڑی بھول ہونے والی ہے لیکن ابھی تم لوگ کو میں کہاں پہ چھوڑوں مایکل کے پاس بھی تم لوگ کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں اس کے بعد ہاں ایک آپشن ہے ایک کام کرتوں گے تم لوگ کو ٹرائور کے پاس لے کے جاتا ہوں لیکن ہمیں تھے مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب آپ کو مارتیں گے پریزیڈنٹ صاحب ہوگا اپنے لیے میرے لیے کوئی بھی صاحب واپ نہیں ہے ابھی بس تم لوگ دیکھو تو صحیح نہ کہ یہاں پہ ہوتا کیا ہے تم لوگ ٹرائور کے گھر میں ایڈجسٹ کر لوگے نا ہم لوگ تو فٹ پاتھ پہ بھی ایڈجسٹ کر لیں گے یار نہیں نہیں فٹ پاتھ پہ کیوں ایڈجسٹ کروگے ٹرائور بھائی ہے نا اپنا اور یہ دیکھو یہ بلاس دیکھو کتنا زیادہ خطرہ کیا ہے ان لوگوں نے اور اب تک تو ان لوگوں نے پوری کی پوری گلی کو ہی ڈسٹرائی کر دیا ہوگا کافی زیادہ خوش ہو رہے ہوں گے یہ لوگ پارٹی کر رہے ہوں گے آرگائز ان لوگ کو لگا ہوگا کہ ان لوگوں نے اپنے پلان کو اچیف کر لیا ہے لیکن شاید ان لوگ کو پتا نہیں ہے کہ ابھی تو شروعات ہے آنے آرگائز اس تالی ایک حادثے تو نہیں بچتی ہے ابھی ان لوگ نے اپنا کام تو کر لیا ہے لیکن ان مجھے ابھی اپنا کام کرنا باقی ہے اور جو کام میں کروں گا نا وہ دیکھ کے یہ لوگ لٹرالی میں پاگل ہونے والے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس جب بلاسٹ ہوگا نا اس کے بعد اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہوگی لٹرالی میں آرگائز اس کو سڑکوں پہ جا کے سونا پڑے گا ویسے بھی یہ پریزیڈنٹ لاؤس سنٹو سے بلانک کرتا ہی نہیں ہے آرگائز پتہ نہیں کونسی کنٹری سے آیا تھا ایدر اور ابھی یہ پریزیڈنٹ بن گیا ہم لوگ کے گھروں کو ڈسٹوائی کر رہا ہے بیٹھ کے پاور ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے پاورز ہوتی ہیں لوگوں کے پاس لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم لوگ کے گھر کو بلاسٹ کر دیں گے ابھی کرتا ہوں میں ان لوگ کا بندو بس پورا پورا پلان میرے مائنڈ میں چل رہا ہے اور جو یہ والا پلان آنے آرگائز یہ کافی زیادہ ڈڈلی ہے لیکن آہ حامیت ہے کیا سشمی آپ پریزیڈنٹ ہاؤس کو بلاسٹ کرو گے ہاں نا سنچن دجھے کیا لگ رہا ہے کہ مزاق کر رہا ہوں کیا مجھے تو لگ رہا ہے کہ مزاق کر رہا ہے یار نہیں سنچن اور چاپ مزاق نہیں کر رہا ہوں پریزیڈنٹ ہاؤس کو بلاسٹ کروں گا لیکن آہ حامیت ہے وہاں پر تو بہت زیادہ سیکیورٹی ہوگی رات کے ٹائم سیکیورٹی نہیں ہوتی سنچن وہاں پر اور میں ویسے بھی بیک سائٹ سے جاؤں گا مجھے تو لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی بات کر رہا ہے چاپ اور میں یہاں پہ سوچ کے بیٹھا ہوں گا تیرے لیے مینچن بناوں گا ایسے کیسے مینچن بنائیں گے اپنا گھر تو ہم لوگ کے ہاتھ سے نکل گیا یار چاپ تو نے سنا ہے وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پرانا جائے گا تو نیا آئے گا ہاں یہ تو میں نے سنا یار تو دیکھ ابھی پرانا گھر تو گیا نام لوگ کا پرانا گھر تو گیا لیکن نیا کیسے آئے گا یار نیا آئے گا اور اس سے بھی بہت زیادہ خطرناک آئے گا پولیس والا بیچ میں کھڑا ہوئے دل تو کر رہا ہے کہ گاڑی کی نیچے دے دوں اس کو لیکن ابھی چھوڑو یار گائز اس سے ابھی ہم لوگ پنگا نہیں لیں گے ویسے بھی یہ لاس سینٹوز ویلیج کی پولیس ہے یہ لوگ اچھے ہیں لیکن جو لاس سینٹوز سٹی کی پولیس ہے نا یار گائز اس سے مجھے نفرت ہو گئی ہے بٹ ابھی نکلتے ہیں جلدی اس سے جاتے ہیں ٹریور کے پاس اس کے بعد تم لوگ کو بتاتا ہوں کہ پلین کونس ہے میرا ٹریور کے گھر کے پاس تو میں پہنچ گیا ہوں لیکن ابھی پتہ نہیں یہ جاگ رہا ہوگا یہاں پھر نہیں ویسے رات کو تو یہ جاگی رہا ہوتا ہے تم لوگ ایک منٹ ادھر رکھو میں اندر جا کے دیکھ کے آتا ہوں لیکن ہم لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے ٹھیک ہے آ جاؤ ویسے بھی بھائی ہے اپنا اس کے گھر کی حالت بھی زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن سنچن ایڈجسٹ کر لے گا نا ارے ہاں یا خامیتہ میں تو یہاں پہ ایڈجسٹ کر لوں گا ٹھیک ہے تو دیکھتا ہوں کہ یہ ٹریور کدھر ہے ابھی بھائی ایک منٹ ٹریور ادھر ہی ہے سنچن ایک کام کر کے تو تھوڑی دیر باہر جا لیکن یا خامیتہ ٹریور اینکل کیا کر رہے ہیں سور ہے سنچن تو باہر جانا میں آتا ہوں اچھا ٹھیک آمیتہ میں باہر ویٹ کرتا ہوں ابھی ٹریور جلدی سے باہر آجا اے کون ہے ابھی میں آؤں جلدی کر باہر نکل اچھا ٹھیک ہے آ رہا ہوں لیکن کیا دکت ہے آ تو سہی نہ باہر بات کرنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم چلو باہر میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے تمہارا ویٹ کرتا ہوں آرگا ہے سو رہا تھا بیچارہ لیکن ابھی آ جائے گا تھوڑی دیر میں باہر آ جائے گا آمیتہ ٹریور انکل تو کھراتے مار کے سو رہے تھے ہاں سنچن یہ ٹریور ہے نا ایسا ہی ہے یہ ابھی تھوڑا سا ویٹ کرو آ جائے گا باہر ہاں بولو آمیتی کیا دکت ہے دکت کوئی بھی نہیں ہے یہ سنچن اور چوب تمہارے گھر کے اندر رہیں گے ایک دو دن کے لیے ٹھیک ہے لیکن تمہارے گھر کو کیا ہوا میرا گھر بلاسٹ ہو گیا ہے ارے ایسے کیسے بلاسٹ ہو گیا یا کس نے کیا بلاسٹ تمہارے گھر کو وہ لمبی کہانی ہے ابھی مجھے جانا ہوگا ٹریور تم سنچن اور چوب کا کیا لگنا میرا بھائی مشکل میں اور میں بھائی کو چھوڑ دوں ایک بنا ڈکوں میں شیڈ پین کیا آتا ہوں اچھا ٹھیک ہے جلدی سے آ جاؤ ارے یا ہمیں دیر ٹریور انکل کے ساتھ کام پہ جاؤ گے سنچن میں بتاتا ہوں ایک کام کر کے تو اور چوب جاؤ اندر مجھے تو بہت زیادہ ڈر لگ رہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے چوب ابھی تُو جا اندر اور موبائل فون تُو نے اپنے پاس رکھنا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ میں تم لوگ کو کال کروں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کی کال کا ویٹ کروں گا ابھی بتاؤ تو صحیح کہ کیا ہوا ہے سب کچھ ٹھیک ہے کیا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے ٹریور بیٹھو گاڑی کے اندر بتاتا ہوں کہ کیا ہوا ہے پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ سب کچھ کر رہے کی ہمت کس کی ہوئی یہ سب کچھ کیا ہے لاؤس سینٹوز کے پریزیڈنڈ نے سنچن میں کال کروں گا ٹھیک ہے موبائل فون آن رکھنا اچھا ٹھیک ہے امید پھیا میں آپ کا ویٹ کروں گا فائنلی یار گائے سنچن اور چوب کو رہنے کی جگہ تو مل گئی ہے اور ٹریور میں تمہیں بتا رہا تھا نا کہ ہوا کیا ہاں بتاؤ نا کیا ہوا سب کچھ ٹھیک ہے کیا ٹریور ابھی دیکھو بات ایسی ہے نا کہ پریزیڈنڈ نے آرڈر دیا لاؤس سینٹوز کی ملٹری کو کہ میرے گھر کو گرا دے اور صرف میرے گھر کو نہیں میری گلی کے اندر جتنے بھی گھر تھے نا ان لوگوں نے سارے کے سارے گھروں کو بلاسٹ کر دیا ہے ابھی مجھے بتا لینا ہے اور پریزیڈنڈ سے بتا لینا ہے ہاں کیا کر رہے ہو ایک کام کرو کہ مجھے گھر اتار دو ٹھیک ہے میں تمہیں جلدی سے گھر اتار دیتا ہوں ارے نہیں نہیں گھر مت اتارو لیکن یہ کیا کر رہے ہو پاگل ہو گئے ہو کہ تم کیا مطلب پاگل ہو گئے ہو پریزیڈنڈ کا گھر کو بلاسٹ کرو کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا لگتا ہے نہیں ٹریور میرا دماغ تو خراب نہیں ہوا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ڈر لگ رہے ایک کام کرو کہ تم گھر واپس جاؤ ارے نہیں نہیں ساتھ میں جائیں گے ساتھ میں مریں گے قسم کھائی تھی ہم نے آمیٹی جانے تو پریزیڈنڈ کے گھر کو بلاسٹ کریں گے ٹھیک ہے ٹریور لیکن وہ کیا ہے نا کہ اس کے لئے ہم لوگ کو بوم چاہیے ہیں ہاں ابھی یہ بومز کہاں سے ملیں گے ایک کام کرو کہ لاؤسٹ گینگ والوں کے پاس جاؤ لاؤسٹ گینگ کا اڈڈہ ادھر پاس میں ہی آتا ہے نا ہاں ہاں یہ جو یہاں پہ ان لوگ کا اڈڈہ ہے نا خطناک ہیں یہ لوگ بھی لیکن جو یہاں پہ ان لوگ کا بیس ہے نا یار گائز یہاں سے یہ لوگ سارے کے سارے ویپنز کو سپلائے کرتے ہیں اور ان لوگ کا ایک اڈڈہ لاسٹ سینٹو سٹی کے اندر بھی ہے بٹ جو وہ جگہ ہے نا وہ کافی زیادہ خطناک ہے ابھی مجھے دھوننا ہوگا یہاں پہ اس بندے کو جو کہ سارے کے سارے بومز کو سپلائے کرتا ہے یہ دیکھو یار گائز یہاں پہ ان لوگ کی موٹر بائکس بھی کھڑی ہیں اور دہ لاسٹ لاسٹ سینٹوز بھی لکھا ہوئے یہاں پہ کافی زیادہ خطناک ہیں یہ لوگ لیکن ابھی ہم لوگ سے تو یہ لوگ پنگا لیتے نہیں ہیں کیونکہ مجھے وہ ٹریور کو یہ لوگ اچھے سے جانتے ہیں اسپیشلی ٹریور سے یار گائز یہ لوگ بہت زیادہ ڈڑتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا سائیکو ہے یار گائز اس کا دماغ تھوڑا سا چلتا نہیں ہے لیکن میرا کافی زیادہ اچھا دوست ہے میری رسپیکٹ بھی کرتا ہے بھٹ ابھی مجھے لاسٹ گینگ کے بندے کو ڈھونڈا ہوگا ویسے نارملی تو یہ لوگ ادھر ہی ہوتے ہیں لیکن آج یہ لوگ مجھے دیکھ نہیں رہے کدھر گئے یہ ان لوگ کا فلیگ ہے کام دیکھو بھائی دہ لاسٹ لکھا ہوئے فلیگ کے اوپر لیکن دیکھ نہیں رہے یہ ریار گائز لگتا ہے کہ پارٹی اور ہی ان لوگ کی تو لاسٹ گینگ کا نہیں ہے تیری انٹری بندے بتا کیا کام ہے تجھے تو میں کونسا تم لوگ کی ایونٹ کے اندر پارٹی سپیٹ کرنے کے لیے آئے ہوں مجھے اپنا ایک پرسنل کام ہے کام کرو کہ سائیڈ پہ آؤ سائیڈ پہ نہیں ہوں گا بتا کام کونس ہے جلدی کر پارٹی چل رہی ہم لوگ کی کام یہ ہے کہ مجھے بامز چاہیے بامز چاہیے وہ تو مل جائیں گے لیکن پیسے ہیں تمہارے پاس کم از کم بھی پچاس لاکھیں ملیں گے پچاس لاکھ نہیں ہے لیکن پچاس لاکھ کی گاڑی یہ چلے گی کیا ہاں پچاس لاکھ کی گاڑی چلے گی ٹھیک ہے تو پھر مجھے بتاؤ کہ بامز ہیں کدھر آجاو مجھے فالو کرو میں تم لوگ کو لے کے جاتا ہوں بامز چاہیے ان لوگ کو بتانے یہ لوگ کیا کریں گے ویسے جانتا ہوں میں اس لڑکے کو یہ بہت زیادہ خطن آکے ہے اور یہ جو اس کے ساتھ میں لڑکے ہیں نا ٹرائیور یہ تو ہے ہی سائیکو لیکن چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پیسے آرہے تو آنے دو اور ویسے بھی میں نے یہ ورہا ٹریک ریڈی کر کے رکھا تھا سوچا تھا کہ ملٹری والے آکے مجھ سے بامز لے کے جائیں گے لیکن وہ لوگ تو آئے نہیں اور چلو جلدی کرو کس بات کا ویٹ کر رہے ہو یہ والے بامز کام تو کریں گے نا ارے پاگل ہو گیا کیا ملٹری والوں کے لیے یہ بامز تیار کیا تھے میں نے ایسے کیسے کام نہیں کریں گے ٹھیک ہے اگر کسی گھر کو بلاسٹ کرنا ہو تو وہ ہو جائے گا ہو جائے گا نا ایسے کیسے نہیں ہوگا گھر کو بلاسٹ کرنے کے لیے بلکہ ایک منٹ تم لوگ ملٹری والے ہو کیا نہیں ملٹری والے نہیں ہے لیکن تم بول سکتے ہو کہ یہ ملٹری کے دشمن ہیں اب ایک منٹ ڈکتا ہے وہ گاڑی کی طرح ہے گاڑی وہ پیچھے والی سائیڈ پر پاک ہوئی بھی ہے وائٹ کلر کی سپر کار ہے ایسے نہیں چلے گا پہلے گاڑی چک رہا مجھے ٹریور ایک کام کرو کہ جلدی سے جا کے گاڑی لے کر آو پتہ نہیں یار گائز ایک نمبر کا بوکہ ہے یہ اس کو لگ رہا ہے کہ میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں لیکن خیر ہے ابھی تھوڑی دیر میں گاڑی آ جائے گی اور آج پریزیڈنٹ کے گھر کو بلاسٹ کروں گا بہت زیادہ مزا آئے گا گاڑی لے کے آگئے ہوں میں اچھا یہ دیکھو گاڑی آگئی ہے سپر کار ہے بہت تیز ہوتی ہے ہاں ٹھیک ہے پچاس لاکھ سے تو مہنگی ہوگی تم لوگ ٹرک لے کے جا سکتے ہو آج اور ٹریور فٹا فٹ سے نکلتے ہیں اور اپنے مشن کو کانٹینیو کرتے ہیں آج والا مشن کافی زیادہ خطناک ہے لیکن ہم لوگ کی جان بھی جا سکتی ہے ٹریور تم ریڈی ہو نا میں تو ریڈی ہوں آمیٹی لیکن ڈر لگ رہا ہے مجھے نہیں نہیں تمہیں کب سے ڈر لگنا شروع ہو گیا وہ کہنا کہ پریزیڈنٹ ہے آمیٹی دیکھو پریزیڈنٹ کافی زیادہ خطناک ہوتا ہے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریزیڈنٹ ہوگا اپنے لیے لیکن یہ ٹرک کدھر فز گیا ہم لوگ کا ابے بھائی نکلتے ہیں یہاں سے اس سے پہلے کہ یہ ہم لوگ کو مارنا شروع کر دیں کیونکہ نقصان ہم لوگوں نے آلڑی کافی زیادہ کر دیا ہے نکلو بھائی نکلو 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 جلدی سے یہاں سے باہر نکلتے ہیں اور چلتے ہیں سیتا پریزیڈنٹ ہاؤس اس کے بعد مزا آئے گا نا اور گائز ایسا بلاسٹ کروں گا نا کہ پریزیڈنٹ پوری عمر یاد کرے گا مجھے تو پھر بھی لگ رہا ہے کہ یہ ڈیسیجن اچھا نہیں ہے اچھا ہے اچھا ہے ٹرائیور اس سے زیادہ اچھا ڈیسیجن کوئی بھی نہیں ہے لیکن ہم لوگ کا یہ والا ڈیسیجن بہت زیادہ بڑی ہے وہ اوپر ہے نا پریزیڈنٹ ہاؤس ارے نہیں نہیں وہ کہاں سے آ گیا وہ یہ نا ٹرائیور پریزیڈنٹ ہاؤس نہیں ہے تو پھر کیا چیز ہے ہاں مجھے ٹھیک سے دیکھ نہیں رہا نا ابھی موسم بھی تو ایسا ہے ہاں موسم بھی زیادہ اچھا نہیں ہے لیکن ابھی میں تو سوچ رہا ہوں کہ ٹرائیور ہم لوگ شارٹ کٹ مار کے جاتے ہیں اور یہ جو اوپر تمہیں دیکھ رہا ہے نا یہی ہے پریزیڈنٹ ہاؤس لیٹس گو یار گائز فٹا فٹ سے پریزیڈنٹ ہاؤس نکلتے ہیں ایک کام کرو کہ گاڑی کو روکو ادھر ہاں گاڑی کو روک لیا کیا ہوا سب کچھ ٹھیک ہے نا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ نیچے جو فائر ورکس ہو رہے ہیں یہ تمہارے گھر پہ ہو رہے ہیں کیا تمہیں مزاق سوچ رہے ہیں ٹرائیور یہ تمہیں فائر ورکس دکھ رہے ہیں کیا نہیں فائر ورکس تو نہیں دکھ رہے لیکن یہ بلاسٹ تمہارے گھر پہ ہو رہا کیا آنا ٹرائیور میرے گھر کو ان لوگوں نے بلاسٹ کیا لیکن اب تک تو پوری کی پوری گلی کو بلاسٹ کر دیا ہوگا ان لوگ نے یہ تو دیکھ کے بہت زیادہ عجیب سا لگ رہا ہے اور مجھے بہت دکھ بھی ہو رہا ہے لیکن یہ سب کو جس نے کیا کیوں ٹرائیور وہ کیا ہے نا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے سوچا تھا کہ وہ پوری کی پوری گلی کو بلاسٹ کر کے یہاں پہ ائر فورس کے لئے ملٹری بیس بنائے گا ویسے لوکیشن تو بہت بڑی ہے یہ والی لوکیشن بڑی ہے تب ہی تو میں نے یہاں پہ اپنا گھر بنایا تھا لیکن پریزیڈنٹ کا مائنڈ کچھ اور ہی ہے مگر دکت نہیں آجو بیٹھو جلدی سے ٹرک کے اندر بیٹھنا ہوگا ہم لوگ کو اور ٹرک کو ایسی جگہ پہ پاک کروں گا نا کہ کوئی بھی دیکھے نہیں اگر تو فرنڈ سائیڈ سے گئے تب تو دکت ہے شورٹ کٹ مار کے چلتے ہیں بیک سائیڈ پہ جا کے ٹرک کو پاک کر دیتے ہیں ٹرائیور میں نے بھی بلکل یہی سوچ کے رکھا ہے کہ ہم لوگ جائیں گے بیک سائیڈ پر اور آگے تو سیکیورٹی کھڑی بھی ہے مگر کوئی دکت نہیں ہے ہم لوگ نے ویسے بھی بیک سائیڈ پہ جانا ہے ابھی جب یہ پورا پورا پریزرینٹ ہاؤس بلاسٹ ہوگا نا اس کے بعد مزہ آئے گا اگر ایک منٹ ابھی یہ ٹرک جا رہے نیچے مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹرک نیچے جائے گا بات ہی آرہے گا اس پاور ہے ٹرک کے اندر ماننا پڑے گا یہ ٹرک جیسا بھی ہے بہت زیادہ خطناک ہے لیکن پتہ نہیں کیوں یہ آرہے گا جب بھی میں کسی چیز کی تعریف کرتا ہوں نا وہ پھر اسی طرح کرتی ہے میرے ساتھ لیکن ابھی ابھی سیدھے ہو جاؤ یہ ٹرک کیا کر رہے آرہ گا مجھے ابھی اس کو ٹرن کرنا ہوگا اور ابھی ہلکا سا ٹربو نکال کے ہم لوگ جائیں گے اوپر لیٹس کو بے بھائی اترو ٹریک ایک کام کرو کے جلدی سے اترو ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا ہوگا مجھے تو بہت ڈر لگ رہے ہامیٹی نکلو اس سے پہلے کہ پولیس آ جائے پولیس کو چھوڑو ملٹری والے گولیاں ماریں گے جلدی سے نکلنا ہوگا یہاں سے ویسے تمہیں کیا لگتے ہیں ہامیٹی یہ بلاسٹ ہوگا گیا ہاں بلاسٹ تو ہوگا ٹریک اور پورا کا پورا پریزینٹ ہاؤس بھی ڈسٹرائے ہو جائے گا ابھی یہاں پہ کھڑی ہو کے چیک کرتے ہیں بٹن دباؤ کس بات کا ویٹ کر رہے ہو 3 2 1 لیٹس گو ابھی بھائی بلاسٹ ہوگیا لیٹس گو یار گائز لگتا ہے کہ ٹرائیور یہ کیا ہوا ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا ایک منٹ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے لگتا ہے کہ ہم لوگ کے ساتھ سکیم ہو گیا یار گائز یہ تو فٹے ہی نہیں ہاں میٹی بومز تو فٹ گئے ہیں لیکن پریزینٹ ہاؤس کی دیوار کو صرف چھوٹے سے سکرچز آئے ہیں یہی تو میں دیکھ رہا ہوں یار گائز یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ لٹرلی میں یہاں پہ تو صرف صرف حلقے سے سکرچز پڑے ہیں نکلو ٹرائیور نکلو جلدی سے یہاں سے بھاگنا ہوگا ہم لوگ کو بھاگو 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 اس سے پہلے کہ پولیس آ جائے لاؤسٹ گینگ والوں کے ایک نمبر کے نوبڑے بومز ہے یار گائز مجھے لگتا کہ پریزینٹ ہاؤس بلاسٹ ہو جائے گا لیکن یہ بومز تو کسی کام کے نہیں ہیں ویسے آمیٹی یہ تمہارے گھر کو کس چیز سے بلاسٹ کیا ہے لوگ نے یہ والا بوم بہت خطناک لگ رہا ہے آج ہو آج ہو ٹرائیور پلین ہے میرے پاس پورے کا پورا پلین بنا کیا ہوں میں لیکن ابھی کونسا پلین ہے بتاؤ گے تم بتاؤں گا ٹرائیور لیکن ابھی تم جلدی سے مجھے فالو کرو گاڑی چاہیے ہوگی یار گائز اپنے گھر کے پاس جاتا ہوں اور وہاں پہ آپ لوگ نے دیکھ ہوگا کہ ایک ٹرک پارک ہوا ہوا تھا اور اس ٹرک کی بیک سائیڈ پہ ایک بڑا سا بوم تھا وہی بوم چاہیے آر گائز وہ بلاسٹ کرے گا اس فالے پریزیڈنٹ ہاؤس کو باقی چھوٹے موٹے بومز کی بس کی بات نہیں ہے جلدی سے اس کو اتارتا ہوں چلیں میڈم پلیز جلدی سے سائیڈ پہ ہو جائیں اور ٹرائیور کدھر رہ گیا ہے آرہا ہے آرہا ہے آر گائز ٹرائیور بھی آرہا ہے جلدی سے بیٹھو گاڑی کے اندر آمیٹی ابھی پولیس آ جائے گی نکالو جلدی سے نکالو گاڑی کو نکالو ٹرائیور تم سے زیادہ ڈر مجھے لگ رہا ہے لیکن ابھی تم ریڈی ہو جاؤ کیونکہ ہم لوگ نے ایک اور خطنہ کام کرنا ہے پتہ نہیں کون سے خطنہ کام کر رہے ہو ہم لوگ بچ تو جائیں گے نا بچیں گے بچیں گے ٹرائیور تمہیں بلکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ابھی تمہارا نیکسٹ پلین ہے کونسا نیکسٹ پلین تمہیں بتاتا ہوں نا ٹرائیور تم بس ابھی دیکھتے جاؤ کہ یہاں پہ ہوتا کیا ہے ابھی تو سب سے پہلے مجھے اپنی گلی کے باہر جا کے ویٹ کرنا ہوگا ٹرک کے نکلنے کا تمہاری گلی کے باہر تو آگئے لیکن وہ ٹرک کدھر ہے ٹرک تو ٹرائیور نکلے گا اپنے ٹائم پہ نکلے گا اور پتہ نہیں وہ ٹائم کب آئے گا تو پھر ابھی ہم لوگ کیا کریں ہم لوگ ایک کام کرتا ہوں نا کہ ٹرائیور میں اپنی بندوک نکالتا ہوں اور تم ایک کام کرو کہ بلکل روڈ کے سامنے یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ اس کے بعد جیسی وہ ٹرک یہاں سے نکلے گا تم اس ٹرک کے سامنے گرنے کی یہاں پھر بےوش ہونے کی ایکٹنگ کرنا اور پھر جیسی اس کے اندر سے ڈرائیور باہر نکلے گا میں اس کو ہیڈ شاٹ ماروں گا اور پھر وہی ملیٹری کا ٹرک ہم لوگ لے کے جائیں گے پریزرینڈ ہاؤس کے باہر اور وہاں پہ جا کے اس کو بلاسٹ کر دیں گے ہاں ویسے پلان تو بہت بڑی ہے ٹھیک ہے تو پھر ایک کام کرو کہ سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ میں ایک کام کرتا ہوں کہ پتھر کے پیچھے جا کے چھپ جاتا ہوں جیسے ہی ٹرک رکھے گا سیدھا اس ٹرائیور کو ہیڈ شاٹ ماروں گا چیک کر کے بتاؤ کہ یہ جگہ ٹھیک ہے کیا ہاں ٹرائیور بلکل یہ جگہ پرفیکٹ ہے ابھی بس ٹرک کے آنے کا ویٹ کرو ٹھیک ہے کیسا نا کہ ٹرک مجھے کچل کے نکل جائے ایسے کیسے کچل کے نکل جائے گا ٹرائیور میں ہوں نا یہاں پہ چلو ٹھیک ہے جیسے ٹرک آئے گا گولی مار دینا اس کو تم بلکل بھی گھبراؤ مت بس ٹرک کے آنے کا ویٹ کرو کام تو کافی زیادہ رسکی ہے پتہ نہیں یار گائز ہم لوگ بچ پائیں گے یہاں پھر نہیں اور ٹرائیور بلکل سامنے کھڑا ہوا ہے مجھے پتہ ہے کہ یار گائز ٹرک یہاں پہ رکے گا اور آ گیا فائنلی یار گائز ٹرک آ گیا ٹرائیور ریڈی ہو جاؤ میں تو ریڈی ہوں آمیٹی لیکن ٹرک کچھ زیادہ ہی سپیٹ سے آ رہا ہے تمہیں گبرانے کے ضرورت نہیں ہے یہ دیکھو ٹرک رک گیا نہ یہاں پہ یہی تو مجھے چاہیے تھا اور ابھی ٹائم آ چکا ہے اس فالے ٹرک کو لوٹنے کا جلدی کرو آمیٹی کس بات کا ویٹ کر رہے ہو آ رہا ہوں ٹرائیور ایک منٹ رکھو تو صحیح یہ گن کسی کام کی نہیں ہے مجھے سنائپر نکالنی ہوگی کیونکہ اگر تو میں نے سامنے جا کے اس کو شوٹ کیا تو پھر اس کے بعد یہ مجھے دیکھ لے گا اس لیے کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے سنائپر نکالتا ہوں اور آج چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے اس فالے ڈرائیور کو تو مارنا ہی ہوگا لیٹس گو جلدی سے جاؤں گا دوسری سائٹ پر اور مجھے اپنی سنائپر نکالنی ہے ایک منٹ سنائپر تو گاڑی کے اندر یہ ہے پہلے چیک کر لیتا ہوں کہ اس کے پیچھے بامب ہے یہاں پھر نہیں ایک منٹ ایک منٹ یہ رہا یہی والا بامب تو مجھے چاہیے تھا جلدی سے جا کے اس کے دروازے بند کرتا ہوں بلکہ نہیں دروازے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے چپ چاپ جا کے اس فالے ڈرائیور کو باہر نکالنا ہے جو بھی کرنا ہے جلدی سے کرنا ہے اپے ایک منٹ ٹرائیور تم ٹھیک ہو کیا مرواد یا میٹی تم نے یہ لگتا ہے کہ اس کو پتا چل گیا بیٹھو بیٹھو جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹھو ایک نمبر کا سمارٹ ہے یار گائز یہ کتنا زیادہ تیز ہے بیٹھو ٹرائیور جلدی سے نکلنا ہوگا ہم لوگ کو ٹرائیور بچارے کو کچل دیا ٹرائیور تم ٹھیک ہو کیا ہاں کیا بول رہے ہو میں بول رہا ہوں تم ٹھیک ہو کیا ہاں میں تو ٹھیک ہو لیکن یہ پاگل ہو کیا تم میں پاگل نہیں ہوں ٹرائیور پیچھے سے آرہا تھا ٹرائیور کو نکال کے باہر فینگنے لگا تھا لیکن وہ ایک دم سے اس نے گاڑی چلا دی تمہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ ٹرک کے رائٹ اور لیفٹ سائٹ پر بھی میررز ہوتے ہیں ہاں ٹرائیور پتہ ہے لگتا ہے کہ وہ سائٹ ویو میررز پر اس نے مجھے دیکھ لیا تھا لیکن تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہم لوگ پکڑ لیں گے اس کو جلدی بھگاؤ کس بات کا ویٹ کر لے اور ٹرک نکل جائے گا ایک منٹ رکو ٹرائیور بھگائی رہوں اور کیا کر رہوں آپے رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ نہیں ٹرائیور یہ تو گیا رہے اب کیا کریں گے ہم لوگ اب بتاؤ تم بتاؤ کہ کیا کریں آگے مت جانا آمیٹی آگے ملیٹری بیس سے گولیاں مار دیں گے وہ لیکن ٹرائیور ہم لوگ کو یہ والا ٹرک چاہیے ہوگا میں بولو کہ آمیٹی گاڑی کو رکو ادھر ہی لیکن ٹرائیور وہ دیکھو نا ٹرک جاؤ رہا ہے ٹرک کو جب پکڑنے کا ٹائم تھا تب تم کیا کر رہے تھے ایک منٹ بھائی یہ تو گیا اندر اپے نہیں یار گائز یہ ٹرک تو گیا اندر اب کیا کریں گے ہم لوگ ابھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ایک کام کرو کہ میرے گھر چلو جا کے سو جاتے ہیں ایسے کیسے جا کے سو جاتے ہیں ٹرائیور ہم لوگ کو ہیلیکاپٹر چاہیے ہوگا ہاں کیا مطلب ہیلیکاپٹر چاہیے ہوگا کیونکہ میں نے ملیٹری بیس کے اندر جانا ہے پاگل ہوں گے آمیٹی ملیٹری بیس کے اندر کیسے جاؤگے مجھے جانا ہے ٹرائیور اس کا مطلب یہ کہ مجھے جانا ہے پاگل ہوگئے آمیٹی دیکھو یہ بہت زیادہ خطنا کام ہے ٹریور مجھے پتا ہے کہ کام خطنا کے لیکن مجھے ملٹری بیس کے اندر جانا ہے اور مجھے ہیلیکاپٹر چاہیے ابھی ہیلیکاپٹر کہاں سے لے کر آئیں گے اس ٹائم ہیلیکاپٹر نہیں ملے گا ٹھیک ہے اگر ہیلیکاپٹر نہیں ملے گا تو گاڑی تو ہے نا میرے پاس ڈربو نکالوں گا اور سیدھا جمپ کر کے جاؤں گا ملٹری بیس کے اندر پاگل ہوگئے ہو مار دیں گے ملٹری والے تمہیں مارتے ہیں تو مار دیں لیکن میرے گھر کو ان لوگوں نے بلاس کیا ٹریور تمہیں لگتا ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مجھے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن جب ٹرک وہاں پہ رکا تھا تب تم کیا کر رہے تھے ابھی میں کوشش کر رہا تھا نا ٹریور میں بیک سائٹ سے گیا تھا ٹرک کے ڈرائور کو باہر نکالنے کے لیے لیکن اس نے دیکھ لیا پیچھے شیشے میں اور گاڑی کو بھگا دیا تو میں کیا کروں لیکن تم نے گولی کیوں نہیں ماری اس کو گولی ہاں یہ گلتی ہے میری گولی مارنی چاہیے تھی لیکن میں نے سوچا کہ ابھی کیا ایک خون خرابہ کروں گا دروازہ کھولوں گا ٹریور باہر آ جائے گا ٹرک کو لے کے نکل جائیں گے لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ ٹرک کو چلا دے گا اور اگر میں مر جاتا تو پھر آہ ویسے یہ تو میں نے سوچا نہیں لیکن ٹریور تم زندہ ہونا ابھی جو ہو گیا تو ہو گیا ہے ہم لوگ کو آگے کا سوچنا ہے اور ٹریور دیکھو یہ جگہ بالکل پرفیکٹ ہے مجھے یہاں سے گاڑی کو جمپ کرانا ہے اور سیدھا جاؤں گا ملٹری بیس کے اندر پتہ نہیں کیا کرنے کا سوچ رہے ہو مر جائیں گے ہم لوگ ایسے کیسے مر جائیں گے تم رکھو تو سیدھا ہم لوگ گئے ملٹری بیس کے اندر اور کسی نے دیکھا نہ یہ ٹریور گاڑی کی لائٹس کو آف کر دیتا ہوں اور بس ابھی دھیرے دھیرے آگے جائیں گے اگر تمہیں کوئی بھی بندہ دیکھے نہ ٹریور مجھے بتا دینا تمہیں کیا لگتا ہے کہ ملٹری والے تمہیں دیکھنے سکیں گے ابھی تک تو نہیں دیکھا نہ ٹریور جب دیکھیں گے تب کی تب دیکھیں گے لیکن ابھی تک ہم لوگ بلکل سیف ہیں کدھر گیا وہ ٹرک کدھر گیا بے بھائی کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ لیٹرلی میں آر گائز ابھی تک ہم لوگ بلکل سیف ہیں لیکن وہ کیا ہے نہ کہ ٹرک نہیں دکھرا پتہ نہیں آر گائز اب یہ ٹرک کدھر ہوگا لیٹس کو تھوڑا سا آگے جا کے دیکھتا ہوں اور لکھی لیے آر گائز پورا کا پورا ملٹری بیس ابھی تک تو کھالی ہے لیٹس کو اپی ایک منٹ ریور گاڑی سے اترو مجھے لگتا ہے کہ مروا ہوگے تم مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا ایک منٹ تم رکو تو صحیح یہاں پر ایک ملٹری والا کھڑا ہے لیکن کوئی دکت نہیں ہے بھائی یہ گیا لیکن گولی چل گئی ہے مجھ سے ٹریور ابھی نکلنا ہوگا یہاں سے گولی بھی چل گئی اور ساتھ میں ملٹری والوں کو پتہ بھی چل گیا نکلو 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 ٹریور جلدی سے ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا ہے اور پتہ نہیں آر گائز یہ ٹرک کدھر چلا گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ٹرک اندر آیا ہی نہیں ہے لیٹس گو ایک منٹو اوہے بھائی یہ لوگ بہت زیادہ ہیں لٹرلی میں یار گائز یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے مجھے اور ٹرک دک گیا فائنلی یار گائز ٹرک مجھے دک گیا ہے بالکل یہاں پہ کھڑا رہے ہیں اس لیے ابھی سب سے پہلے مجھے اس کو ایک ہیڈ شورٹ مارنے ہوگا اس کے بعد اس کو ماروں گا اس کیا بعد اس وعلیے ڈرائیور کو ماروں گا ابھی بھائی یہ تو بامپروف ہے جلدی سے ٹرک کو اٹھا کے یہاں سے نکلتا ہوں یہی ٹرک تو چاہیے تھا مجھے اور ابھی ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا ہوگا ٹریور یہ کونسے فیچرز ہیں اس کے اندر ارے یہ کیا چیز ہے آمیٹی اس کے آگے سے تو گولے نکل رہے ہیں وہی میں دیکھ رہا ہوں ٹریور اس کے آگے سے تو لٹرلی میں گولے نکل رہے ہیں ابھی بھائی یہ ٹرک ہے یہاں پھر کیا چیز ہے اس طرح کا ٹرک تو مجھے بھی چاہیے لٹس گو یہ کافی زیادہ خطناک چیز ہے اور سب سے زیادہ مزنی کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ویپنز بھی لگے ہوئے ہیں اور ویپنز بھی کوئی ایسے ویپنز نہیں ہے یار گائز یہ دیکھو آپ لوگ کو یہاں سے دکھ رہا ہوگا تھوڑا سا ٹرک کو آگے لے کر آتا ہوں لٹس گو ایک منٹ ایک منٹ یہ دیکھو یہ دیکھو یار گائز کتنے زیادہ خطناک ویپنز لگے ہیں اس کے اندر اس طرح کا ٹرک میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا لٹرالی میں یار گائز میں نے ٹینک کو تو دیکھا ہے لیکن اس طرح کا ملٹری کا ٹرک میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ابھی نکلنا ہوگا جلدی سے جاتا ہوں پریزیڈنٹ ہاؤس کے باہر اس کے بعد جا کے بلاسٹ کرتا ہوں وہاں پہ اور یہ والا بلاسٹ بہت زیادہ خطناک ہونے والا ہے لٹس گو جلدی سے یہاں سے نکلنا ہوگا کچھ بھی نہیں دیکھیں گے ابھی ہم لوگ میرے گھر کو بلاسٹ کیا تھا نا ان لوگوں نے بہت بڑی گلتی کی تھی ایک منٹ بھائی یہ ٹرک تو لٹرلی میں ایک بیسٹ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ ابھی ہم لوگ کے سامنے کوئی بھی نہیں آنے والا لٹس گو یار گائز تھوڑا سا شورٹ کٹ مالنا ہوگا ہم لوگ کو ارے ٹرک اُلٹا ہو گیا ٹرک اُلٹا ہو گیا تو سیدھا ہو جائے گا ٹریور ٹرک کی دکت نہیں ہے یہ والا ٹرک ہم لوگ کے لئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ابھی بھائی ٹربو کچھ زیادہ ہی خطہ ناکے اس کے اندر مگر دکت نہیں ہے ابھی تھوڑا سا مجھے اس کو نیچے لینڈ کرنا ہے لٹس گو یار گائز ابھی جلدی سے نکلتا ہوں پریزیڈنٹ ہاؤس کے باہر کیونکہ یہ پولیس والے تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں میرے پاس جو یہ ٹرک ہے آر گائز یہ کسی ٹینک سے کم نہیں ہے میں تو بولتا ہوں کہ بیک سائٹ سے چلتے ہیں نہیں نہیں ٹریور یہ دیکھو یہاں پر کوئی بھی سیکیورٹی نہیں ہے تو پھر بیک سائٹ سے جانے کی کیا ضرورت ہے اور دھیرے دھیرے صبح بھی ہونے والی ہے لٹس گو یار گائز یہ رہا ہم لوگ کا نوبڑا ٹرک جلدی سے پہلے اس کو نیچے فینکتا ہوں اور اب تک تو سب کو پتا چل گیا ہوگا کہ یار گائز پریزیڈنٹ ہاؤس کے باہر بلاسٹ ہونے والا ہے لٹس گو یار گائز ٹرک کو ہم لوگوں نے پاک کر دی ابھی تھوڑا سا نیچے جائیں گے اس کے بعد اس کو بلاسٹ کریں گے پوری کی پوری تیاری میں نے کر کے رکھی ہے اور ابھی مزہ آئے گا پورا کا پورا پریزیڈنٹ ہاؤس بلاسٹ ہو گیا یار گائز اس کے بعد ان لوگوں کو پتا چلے گا کہ ان لوگ نے پنگا کسی لیا ہے جلدی سے بٹن دباؤ ہامیٹی مرتے مرتے بچیں کام بہت خطن آگے اس کو بلاسٹ کرو پھر نکلے یہاں سے ایک منٹ رکھو ٹریک پہلے یہاں سے اس کو دیکھ تو لوں پورا کا پورا پریزیڈنٹ ہاؤس ابھی ٹسٹوئی ہونے والا ہے تم ریڈی ہو کیا ٹریک میں تو کب سے ریڈی ہوں ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کرتے ہیں تھری ٹو ون لیٹس گو بھائی صاحب کتنا زیادہ خطن آگ بلاسٹ ہے مجھے بھی تھوڑی زی لگ گئی نکلو آمیٹی ہم لوگ کی سوچ سے بھی زیادہ خطن آگ بلاسٹ ہو گیا وہی میں دیکھ رہا ہوں ٹریور اب بھائی یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ تو لٹرل ہی میں آر گائز ہم لوگ کی سوچ سے بھی زیادہ خطن آگ بلاسٹ ہو گیا ہے ٹریور ایک کام کرتے ہیں کہ یہاں سے نیچے سے نکلتے ہیں ایک منٹ رکو مجھے ایک چیز دکھ رہی ہے ابھی کیا دکھ رہا ہے تمہیں ایک منٹ رکو تو صحیح واپس اوپر جانا ہوگا ہم لوگ کو ٹھیک ہے کیا چیز دکھ رہی ہے بتانے کوئی چیز چمک رہی ہے لگتا ہے کہ گولڈ ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے ویسے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر گولڈ تو پڑاوائی ہوتا ہے لیکن کام کافی زیادہ رسکی ہے ٹریور پولیس تھوڑی دیر میں آ جائے گی ارے وہ چمکتی وی چیز دکھ رہی ہے تم تھوڑا سا اوپر جاؤ جا رہا ہوں جا رہا ہوں ٹریور اوپر ہی جا رہا ہوں لیکن یہ چمکتی وی چیز تو گولڈ ہے نکالو آمیٹی جتنا ہاتھ میں آتا ہے جلدی سے نکالو جیبے بھڑتے ہیں ہم لوگ اپنی ٹھیک ہے ٹریور میں تو نکالتا ہوں تم نے جیکٹ پہن کے رکھی ہے تم بھی اپنی جیکٹ کو بھرو اس کے بعد ہم لوگ کو نکلنا ہوگا چلو چلو نکلو جلدی نکلو سارا کا سارا گولڈ میں نے اٹھا لی ہے میں نے بھی اٹھا لی ہے پاکٹس میں رکھ لی ہے میں نے گولڈ ابھی بھائی صاحب ابھی مجھے نکلنا ہوگا یہاں سے چوٹ تو کچھ زیادہ ہی زور کی لگ گئی ہے ایک منٹ مجھ ہی اپنے آپ کو بچانا ہوگا ابھی بھائی گیا میں لٹرلی میں آر گئے چوٹ کچھ زیادہ ہی لگ گئی ہے لیکن میں سیف ہوں آج اور ٹریور جلدی سے نکلتے ہیں یہاں سے تم نے کتنا گولڈ اٹھایا پتہ نہیں ٹریور پاکٹس میں جتنا آیا اٹھا لیا میں نے اور میں نے بھی جیکٹ بھر لی آمیٹی چلو نکلتے ہیں اس سے پہلے کہ پولیس آ جائے آج اور ٹریور فٹا فٹ سے نکلتے ہیں اور گولڈ تو میرے پاس آ گیا ہے میں تو بولتا ہوں کہ ٹریور میں اپنے لیے نیا گھر بناتا ہوں میں بھی یہی بولتا ہوں آمیٹی ویسے بھی تمہارے پاس رہنے کے لیے بھی گھر ہی نہیں ہے میرا بھی سارا کا سارا گولڈ تم رکھ لو اور جلدی سے اپنے لیے گھر بلد کراؤ ہاں بھائی ٹریور کیسا فیل ہو رہا ہے مجھے تو بڑیہ فیل ہو رہا ہے آمیٹی لیکن پولیس مجھے لگتا ہے کہ پکڑ لے گی ہم لوگ کو پولیس ہم لوگ کو چھوٹ بھی نہیں پائے گی ٹریور کیونکہ تم یہاں پر شاید دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ پوری کی پوری میری سیکیورٹی ہے یہ اس کی ہاتھ میں تو رپی جی ہے اس کے ہاتھ میں رپی جی ہے دوسرے کے ہاتھ میں مشین کرنے یہ پوری کی پوری میری سیکیورٹی ہے اور ابھی میں تمہیں اپنا گھر اندر سے دکھاتا ہوں ٹریور یہ میرا ڈریم ہاؤس تھا اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس کو پرچیس کروں گا وہ تو ہم لوگ کی قسمت اچھی تھی کہ ہم لوگ کو جاتے جاتے گولڈ مل گیا آنا ٹریور اگر گولڈ نہیں ملتا تب بھی ٹھیک تھا لیکن گولڈ ملا تب ہی تو ہم لوگوں نے اس والے گھر کو اپگریڈ کیا وہ دیکھو پر سی سی ٹی وی کیمراز بھی لگے ہوئے ہیں سب کچھ لگا ہے لیکن یہ گولڈ کی دو تو رینج روورز کھڑی ہیں آنا ٹریور یہ دو رینج روورز کھڑی ہیں ایک تمہاری اور ایک میری کیا بات کر رہے ہو ایک میری کیا آنا ٹریور تم نے بھی تو مجھے اپنا گولڈ دیا تھا نا تو یہ گولڈ کی رینج روور میں تمہیں دوں گا اور ابھی میں آپ لوگ کو اپنا گھر اندر سے دکھاتا ہوں یہ کافی زیادہ لکجری گھر ہے اور ہم لوگ انٹر ہونے والے ہیں یہاں سے یہ چیک کرو یہ پورا اپنا سویمنگ پول ہے اس کے بعد یہ جو وائٹ کلائر کی دیوار ہے یہاں پہ ہم لوگ پروڈجیکٹر کو یوز کریں گے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ چل کرنے کے لیے سوفی بھی ہیں یہ دیکھو یہاں سے کتنا زیادہ بڑی آ رہا ہے اور اگر ہم لوگ یہاں پہ جا کے چیک کریں تو چاپ کدھر گیا چاپ تو کدھر ہے میں تو یہاں پہ ہوں لیکن یہ بلی اتر کیا کر رہی ہے ایک منٹ چاپ بلی ہے کیا کر رہے تو بلی ہے تو اس کو بولو کہ بلی بن کر رہے یہاں پہ کیا کر رہی ہے ایک تو چاپ کو بلیوں کے اوپر کچھ زیادہ ہی گصہ آتا ہے سنچن کدھر ہے سنچن گھر کے اندر ہے اچھا ٹھیک ہے چاپ ایک کام کر کے یہ بلی ہے تنہیں اس کو کٹنا نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس کو نہیں کٹوں گا لیکن اس کو بولو کہ نکلے یہاں سے چاپ کے بھی یار گائز الگی مسئلہ ہیں لیکن فائنلی یار گائز ہم لوگوں نے یہاں پہ اپنا نیا گھر بلڈ کر لیا ہے جو کہ کافی زیادہ لگجری ہے اور مجھے تو اچھا لگتا ہے ابھی پتہ نہیں سنچن کدھر ہے یہاں سے تو نہیں دکھرا مجھے لگتا ہے کہ گھر کے اندر ہوگا یا پھر بیڈروم میں ہوگا ویسے آمیٹی ملٹری والوں کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ تم سے پنگا نہیں لینا ٹریور صرف ملٹری کو نہیں لاؤس سینٹوس کے پریزیڈنٹ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اس نے مجھ سے پنگا لے کے کتنی بڑی گلتی کیا لیکن ابھی میں بہت زیادہ تھگیا ہوں یار گائز سوچ رہا ہوں کہ سو جاؤں یا پھر تھوڑا سا باہر جا کے گھومتا ہوں اپنی نئی والی رینج روور میں یار گائز یہ بھی تو میری ڈریم کار ہے تم اپنی رینج روور لے کے جاؤں میں اپنی لے کے آتا ہوں ٹریور تم اپنی رینج روور کو بھی نکالو ہم لوگ ساتھ میں چلتے ہیں اور سوچ رہا ہوں کہ کچھ کھا پی لوں ابھی بھائی یہ تو کچھ زیادہ ہی خطنا گاڑی ہے لیکن جو بھی ہے دکھنے میں بھی بہت زیادہ خطناک ہے اور چلنے میں اس سے بھی زیادہ خطناک ہے اور اگر آپ لوگ کو بھی یہ والی گولڈ کی رینج روور اور میرا نیا گھر اور یہ والا اپیسوڈ ہو بھی لگا ہے تو یار گائز ویڈیو کو لائک ہے اور چینل کو سبسکرائب کا دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں کالیک اور گیم پلے کے اندر تل دن تک کیا اور بھائی